ہی دوستو گوڈ مارننگ تو آج میں واپس جاری ہوں کلکاتا کے لئے تو ہم لوگ مارننگ مارننگ بس پکڑنے کے لئے آئے ہوئے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو اور یہاں پر ممی اور میٹو آئی ہمیں چھوڑنے کے لئے بس ٹینڈ کے پاس اور یہاں سے میٹو کو بائی بائی کرتے ہوئے ہم لوگ نکل پڑتے ہیں کلکاتا کے لئے تو یہ رہی سٹیٹ بس جس میں ہم لوگ دونوں بیٹھے ہیں اور مجھے بہت زورو کی بھوک لگی تھی دوستو تو یہاں پر میں نے لیا ہے موڑی اور آلو کا چاپ ہے جو میں کھاتے کھاتے سفر کا انجائی لے رہی ہوں تو چلو دوستو آپ ہمارے اس بلوگ میں بنے رہنا اور باہر کا موسم آپ دیکھ سکتے ہو بارش ہونے کی سنبھاؤنا ہے اور کلکاتا سٹ تو بہت بارش ہو رہی ہے دوستو اور اس سٹ تو دیکھیں بادل بنا ہوا ہے تو چلو کچھ دیر میں میں پہنچ جاؤں گی اور اس کے بعد یہاں پر میں جیسے ہی پہنچی ہوں یہاں دوستو دیکھو پانی پورا بھرا ہوا ہے ہمارے یہاں پر اور میں یہاں پر تھوڑا ویڈیو شوٹ کر رہی ہوں آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ ہم لوگ جہاں رہتے ہیں اس گلی میں پورا پانی بھرا ہوا رہتا ہے تو میں یہاں نہ آ کر فریش ہو گئی ہوں اور باہر آئی ہوں اپنے گلی کے پاس میں اور یہاں پر دیکھئے کچھ بچے لوگ ہیں جو مچھلی پکڑنے کے لیے یہاں آئے ہوئے ہیں اور یہاں پر جب بارش ہوتی ہے تو پورا پانی بھر جاتا ہے اور پانی بھرنے کے ساتھ ساتھ دوستو یہ جو ہمارا گلی ہے بہت پانی بھرا رہتا ہے تو آنے جانے میں تو بہت ہی پرابلم ہوتا ہے ساتھی ساتھ یہاں پر بہت سارے لوگ مچھلی پکڑنے بھی آتے ہیں آپ دیکھئے یہ رہا مچھلی جو یہ بچے نے پکڑا ہوا ہے اور اس کے بعد یہ بچے لوگ بہت ہی انجوائے کر رہے ہیں تو یہی دیکھنے کے لیے میں بھی باہر آگئی اور دیکھئے یہاں پر مچھلی سب بھی ملتا ہے اور پانی تو بہت زیادہ بھر جاتا ہے ایک راستہ ادھر سے جانے کے لیے ہے اور دوسرا اس کا لیفٹ سائیڈ میں ہے دونوں طرف سے آنے جانے کا ہے لیکن دیکھئے پورا گلی میں پانی بھرا ہوا ہے تو جو لوگ پیہ دلاتے جاتے ہیں ان کے لیے تو بہت زیادہ پرابلم چپل جوتہ سب بھنگ جاتا ہے اور ہم لوگ بھی اسی بارش میں ہی رہنا پڑتا ہے جس کے قارن اپنے ادھر کے گھر ہمارا جو ہے گھر ہے ادھر پورا پانی بھرا ہوا رہتا ہے اور یہ لوگ ابھی بھی مچھلی پکڑ رہے ہیں تو میں آنے کے بعد بہت زیادہ ٹائڈ ہو چکی ہوں دوستو اور کھانا ہوں نے ابھی کچھ بنا نہیں ہے تو میں کھانا بناوں گی ابھی اور کھاؤں گی تو ہو سکتا ہے شاید میں ویڈیو ابھی نہیں لوں اور کیونکہ ابھی آفٹر نون کا ٹائم ہو گیا ہے مطلب تین بج ہی رہا ہے دوستو یہاں پر دیکھ سکتے ہو اور بچے لئے یہاں بہت زیادہ ہے چلا رہے تھے تو میں گھر سے جسٹ باہر نکلی اور یہ لوگ کو دیکھیں کے لیے تو چلو دوستو آج کا بلوگ کو زیادہ لمبا نہیں کریں گے آئے ہوپ آج کا ویڈیو آپ کو پسند آگیا ہوگا اور پسند آیا ہو تو پلیز اگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے با بائی ٹیک کیر اور آپ سب اپنا خیال رکھو پلیز ہمیں بھی سپورٹ کرو ایکچولی ٹائم نہیں مل پاتا ہے ویڈیو شوٹ کرنے کے لئے تو کوسس کریں گے اب ویڈیو شوٹ کرنے کے لئے